اب ناظرین آپ جڑ چکے ہیں جے کے پرائیم میڈیا کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا مذبان بشارت قادری جس طرح سے نینے شخصیت کو آپ کے روبرو کرواتے ہیں اسی طرح آج ہمارے ساتھ نظیر گریزی جی جو کہ گریز کے امیلے بھی رہے ہیں کافی ٹائم سے اور انسی کے ساتھ وہ بستہ بھی ہیں آج ان کو آپ کے روبرو کرواتے ہیں سر سب سے پہلے سواگت ہے آپ کے ہمارے چنانے بہت بہت شکریہ نظیر صاحب کافی وقت دیا ہے آپ نے انسی کو اور انسی کے منڈیٹ سے ہی آپ وہاں پہ عملے بھی رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی کوسٹن کروں گا کہ گریز ایک بہت زیادہ بیک ورڈ پچھڑا ہوا علاقہ ہے اس کے لیے کتنا آپ نے کام کیا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں گریز جو ہے وہ پچاسی کلومیٹر بانڈی پورا سے دور ہے اور تین حصوں میں وہ مشتمل ہے ایک تلیل ہے ایک میڈل زون کو گریز کے تین اور لور زون بکتور کنزلوان ہے اور چھے مینے سے سات مینے وہ باقی ریاست سے اور ریاست سے کیا ڈسٹکٹ کورٹر سے کٹا رہتا ہے برف پڑھنے کی وجہ سے رازدان پاس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے دو ہزار دو میں میں نے ایمیلے وہاں کا بنا اور پھر دو ہزار آٹھ میں پھر دو ہزار چودہ میں تین ترم میں وہاں کا ایمیلے رہا میں نے کوشش کی اس علاقے کو آگے لے جانے کا جب میں آیا تو گریز میں پاور سیکٹر کے اگر بات کریں تو ایک یا دو گھنٹے پاور ملتا تھا صرف دو چار گاؤں میں آج کے ڈیٹ میں وہاں تقریباً تقریباً ہنڈر پرسنٹ گاؤں جس میں ایک دو گاؤں چھوڑ کے ہنڈر پرسنٹ گاؤں جو ہیں وہ اور آٹھ گھنٹے ساتھ گھنٹے پاور وہاں ملتا ہے آج کل اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی اسی سال دو سال پہلے اس میں ٹینڈر ہو گیا تین سال پہلے اور کام شروع ہو گا اور مجھے امید ہے کہ اگلی ایک دو سال میں وہ بھی ہمیں اس سے ملے گا پاور ملنا شروع ہو جائے گا تو چوبیس گھنٹے وہاں پاور لوگوں کو ملے ایک ٹرانسمیشن لائن بھی بچ رہی ہے جس سے چوبیس گھنٹے وہاں پاور ہوگا سکول ایڈکیشن میں جب میں آیا تو دو ہائر سکنڈری تھی وہاں صرف آج وہاں آٹھ کے قریب ہائر سکنڈری آئیں سات آٹھ ہائی سکولز ہیں دو ہائی سکولز تھے میڈل سکولز کوئی پچھتر کے قریب ہیں اور ایک سب کچھ پریمڈی سکولز ہیں جو کی بیس پریمڈی سکول تھے اور دس کے قریب سات کے قریب میڈل سکول تھے وہاں جب میں نے ٹیک آور کیا پھر دو کالی لائے میں نے ایک بریز میں ایک تلیل میں اس وقت کالی ہے تلیل کا کالی جو ہے پرنسپل وغیرہ گیا ہے ابھی وہاں کلاس شروع ہوں گے ساتھ ساتھ ایک تحصیل بنائی میں نے دو بلاگ بنائے کوئی آٹھ کے قریب نیابتیں وہاں بنوائی اس کے علاوہ حالت سکٹر میں بھی میں نے بڑا کام کیا جس میں بڑو گام ایک ہمارا علاقہ ہے جو کتنیل ایڈیا میں ہے ٹین بیڈٹ وہاں ہسپتال بنوائی وہ ٹین بیڈٹ ہسپتال بن رہا ہے دوسرا والا پھر آپ کا جو ہے بکتور ایڈیا میں ایک خوچھوٹا سا ہسپتال ہسپتال بنایا پھر اس کے علاوہ داور میں کوئی تریب جو مین ہے تیس بیڈٹ ہسپتال ایک بنا آیا ٹورزم میں میں نے ایک ٹی آر سی وہاں بنوائی ٹورزم میں وہاں جانے نہیں دیتے تھے گریج جانے کے لیے آپ کو پہلے پاس نکالنا پڑتا تھا یہاں سے مومنٹ آرڈر جس کو کہتے تھے تین دن چار چار دن وہاں بانڈی پرہ میں رکھے تو کوئی جاتا نہیں تھا اس کو ختم کر آیا اور آج فری ہے فر آل آپ اڈنڈی کار لے کے گریج جا سکتے ہو گوم سکتے ہو تو ٹورزم اس سے تھوڑا سا بوسٹ ہونے لگا وارٹر آفٹنگ دریائے کشنگنگا میں میں نے شروع کروائے پھر ٹریکنگ شروع کروائی وہاں تو اس سے ٹورزم تھوڑا سا بوسٹ ہوا تھا لیکن کوویڈ اور جو پانچ اگس کا مسئلہ ہوا اس سے کافی فرق پڑ گیا اس کے علاوہ جب غریش سے بانڈی پر آتے آتے کوئی تین چار جن پائیدل لگتے تھے ونٹر میں آنا اور کبھی کبھا تو آ ہی نہیں سکتے تھے مہینے مہینے دو دو مہینے راستہ بند رہتا تھا پائیدل بھی نہیں آ سکتے تھے تو میں نے وہاں ابھی ہریکپٹر سروس شروع کروائی اور وہ جو آپ کے آج کل کشتوارڈ میں بھی چل رہی ہے آپ کے وڑون مڑوا دچھن پھر آپ کے کرنا ٹنگڈار اور مسل میں چل رہی ہے یہ لڈاک میں چل رہی ہے میری دین ہے کیونکہ میں نے اس کو انیشیٹ کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو پرسیو کیا جا کے اور وہ اس کو سیکشن کر رہا ہے تو آج ہریکپٹر سروس وہاں چل رہی ہے آئر فورس سے میں نے کوئی ایک سو ٹن گریز کے لیے لے لیا جس سے لوگوں کو علانے لے جانے میں آسانی ہوئی آئر فورس کے جہازوں میں پھر گریز میں جو انر گریز تھا انٹیڈئر گریز تھا وہ بند رہتا تھا ٹوٹلی ایک گریز سے دوسرے گریز راستہ نہیں ہوتا تھا آج پورا گریز تلیل جو ہے جو اندرونی راستے ہیں وہ کھلے رہتے کیونکہ میں نے دس سے کوئی بارہ بشینیں وہاں رکھوائی جو سنو کٹا رستے جس کی وجہ سے آپ گریز جو ہے کم سے کم وہ ایک گریز سے دوسرے گریز وہاں جا سکتے ہیں پہلے تو ایک گریز سے دوسرے گریز پائیدل راستہ جو ہے دو دو چار چار دن بند رہتا تھا سر یہاں میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ حال ہی میں ایک نیوز وہاں سے آئی ہمارے پاس ہمارے چینل کے پاس اگر مشینری ہونے کے باوجود بھی آج لوگ روڑ جو ہے یا سڑک کٹنگ منس نہیں ہو پا رہی کیا وجہ ہے آخر کار منس آج مشینری ہونے کے باوجود بھی دیکھیں وہ تو ایڈمسٹریشن آج جواب دے گی کیونکہ آج پلٹیکل حکومت تو ہے نہیں لیکن جب میں نے یہ وہاں شروع کروایا تو ان دنوں راستہ ہمارا کھلا رہتا تھا مشینیں ونٹر بر کام کرتی تھی کوئی گاؤں ایک دو دن چار دن یا پانچ دن بند رہتا تھا تلیل اللہ کا ہمارا جو ہے خاص کر وہ کھلا رہتا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ایڈمسٹریشن کی ناقابلت کی وجہ سے شاید وہ اتنا کام نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ راستے بند رہتے ہیں دوسرا ابھی آپ ہر سال ہم ہالیکپٹر کے ذریعے لوگوں کو لے جاتے تھے ٹیچر ہمارے فسے ہوئی ہیں بانڈی پورا میں ان کو لے جانے کے لئے پہلے تو ان کو ٹریننگ کے لئے لائے گیا اور اب وہ بچارے وہاں سے جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو ہالیکپٹر آوائیلیبلٹی نہیں تو یہ مشکلات ہیں لیکن ہم نے مشینری وہاں رکھی ہے جس کی اچھا ایک منی سیکٹریٹ میں بنا رہا ہوں گریز میں کیونکہ میرا کنسپٹ تھا کہ ایک ویڈیو آفیس ایک جگہ پہ ہوتا ہے تحصیل آفیس دوسری جگہ از ڈیم آفیس تیسری جگہ زڑی آفیس چوتھی جگہ ایک آدمی کو اگر کام پڑتا ہے ان آفیسوں میں تو ایک آفیس سے دوسرا آفیس تک جانے میں پھر وہاں جب تک وہ پہنچ جاتا تھا تو آفیسر نکل جاتا تھا تو میں نے ون روف انڈر ون روف یہ آفیس کروانے کی کوشش کی جس کیلئے میں نے وہاں جو ہے ایک منی سیکٹریٹ اگلے سال بہت بند کے تیار دے گئے سر اگر اتنا ورکہ آپ نے کیا ہے تو پھر کس طرح سے الزمات جو ہیں وہ آئید کیے جاتے ہیں کہ ستر سال انسی نے لوٹا ہے جمعہ کشمیر میں اگر سچ میں آپ نے یہ ورک کیے ہیں اور ایسی جگہ پہ کیے ہیں تو پھر یہ کس طریقے کے الزمات ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں پورے اگر ہسٹری کو ہم چھانتے ہیں ورلڈ فورسٹری کو دیکھتے ہیں تو ایک رولر نے جب دوسری رولر کو نکال باہر کیا تو اس نے اس کو نہیں کہا یہ بہت اچھا آدمی تھا اس لئے میں اس کو نکال رہا ہوں اس نے اس پہ الزمات تراشی یہ چور تھا یہ قرب تھا اس نے کچھ نہیں کیا مجھے یہ بتائیے ستر سال میں اگر کچھ نہیں ہوا ہے یہاں تو یہ روڑ کس نے بنائے یہ ہائر سیکنڈریا کس نے بنائی یہ کالیج کس نے بنائے یہ ہستال کس نے بنائے مجھے یہ بتائیے جب چھانوے میں کشمیر کی بات کروں گا جمعو کی بات نہیں کروں گا چھانوے تک نائنٹین نائنٹی سکس سے ایٹی نائن سے لیکن نائنٹین نائنٹی سکس تک کوئی بریج نہیں رہا تھا جس کو نہیں جلایا گیا تھا کوئی سڑک نہیں تھی جو ختم نہیں ہوئی تھی کوئی ہستال نہیں تھا جس کو نہیں جلایا کوئی سکول بیلنگ نہیں تھی جس کو نہیں جلایا گیا تھا تو نائنٹین نائنٹی سکس سے کام شروع کیا وہ نئے طریقے سے بنایا آج کوئی تقریباً 90% جو ہیں ہسپتال جو ہیں وہ پریوٹ بلڈنگوں میں نہیں بلکہ گورنمنٹ بلڈنگوں میں چل رہے ہیں 80% جو سکول ہیں وہ گورنمنٹ بلڈنگوں میں چل رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ بلڈنگیں بنائی کس نے یہ بریجز بنائی کس نے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 100% لوگوں کو نل کے کا پانی دے دیا نل سے جل دے دیا وہ نل سے جل صرف 3 سال میں آ گیا کس نے کام کیا تھا نا کس نے تو آج تک وہ پانی دے دیا تھا ہاں 10% آبادی بڑھتی رہتی ہے اور لوگوں کی مانگیں بھی بڑھتی رہتی ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم کہیں گے ستر سال میں کچھ نہیں ہوا جو پیسہ آیا تھا وہ لوٹا لوگوں تک پہنچا نہیں مجھے یہ بتائیے پانچ سال سے تو یہاں گورنمنٹ ہے ہی نہیں چار سال سے آپ نے کہ کیا کیا لوگوں تک پہنچا ہے ذرا ایک وائٹ پر نکالی ہے اور کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچیں جو پہلی حکومت انہیں نہیں کیا تھا وہ ہم آج کر رہے ہیں تو یہ الزامات الزام تراشی وغیرہ اس سے تھوڑے کام جاتا ہے سر اس چیز کے بارے میں میں یہاں ایک اور بات جاننا چاہوں گا جس طرح سے ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے جمعوں کے اندر سے جتنی کامیابی ملنی چاہیے تھی انسی کو اس طرح سے نہیں ملی آخر کار کیا وجہ رہی ہے لوگوں کے اندر جو گصہ ہے وہ جمعوں والوں کی میں بات کر رہا ہوں گصہ جو ہے وہ کیوں ہے دیکھیں بدقسمت یہ ہے سیاستی لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال کے رکھا ہے جمعوں والوں کو کہا کہ کشمیر والوں نے کھایا کشمیر والوں کو کہا گیا جمعوں والوں نے کھایا ہے ہم یہ کہتے ہیں میرا یہ ذاتی یہ ہے کہ پانچ سال سے اب تو نہ کانگریس کی حکومت ہے نہ کسی کی حکومت ہے یہاں گورنر راج ایک وائٹ پیپر لانا چاہیے ان کو کہ جمعوں والوں کے ساتھ کیا انسافی ہوئی کشمیر والوں کے ساتھ کیا انسافی ہوگی پہاڑی علاقوں کے ساتھ کیا انسافی ہوگیا پیسہ کتنا آیا تھا کس حصے کو کیا ملا کتنا ملا وہ تو آج بھی کہا رہے ہیں کشمیر کی لیڈرشپ بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دے رہے مجھے یہ بتائیے آج کونسی لیڈرشپ ہے کشمیر کی جو بیوروکریسی میں یہاں جب حکومت ہوتی ہے تو ہاں تب اگر کوئی الزام لگائے کہ بھئی ان کی حکومت آج تو بی جی پی کی حکومت ہے ڈیرک سینٹر کی حکومت سینٹر یہاں براہ راست حکومت کر رہا ہے تو وہ اگر یہ کہیں گے کہ آج بھی جمعوں کشمیر کی لوگ کام کرنے نہیں دیتے ہیں تو یہ ایک مزاق ہوگا یہاں کے لوگوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پرانی عادتیں ہیں آستہ آستہ چینج ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی بیوروکریسی جو تھی وہ آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے وہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں اور عیش کرتے تھے آستہ آستہ چینج تو پانچ سال تمہیں تو چینج آنا چاہیے تھا نا پانچ سال ہوگی اب دوہزار اٹھارہ میں یہاں گورنر آج ہوا اٹھارہ انیس بیس ایکیس چار سال ہوگے چار سال تو پانچ سال ٹوٹل ایک حکومت کو دیا جاتا ہے ایک ترم دی جاتی ہے پانچ سال میں آپ اپنا کام دکھا کرتے تو چار سال ہوگے چار سال میں اگر اگر بیوروکریسی کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے تو یہ کیا کہیں گے ہم نے جمہو کشمیر کو چینج کیا ہے سر میں بات کروں گا تین سو ستر اور پینتیسے کی وہ پل آج بھی یاد ہے پانچ اگاست دوزار انیس کا جب تین سو ستر کو ریموو کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جو انسی کی طرف سے یا گفکار الائنس کی طرف سے وعدے کیے جا رہے تھے کہ ہم تین سو ستر کو واپس لائیں گے خاص کر ڈی ڈی سی کے الیکشن کے دوران لیکن کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب وہ جو معاملہ ہے وہ کورٹ میں ہے نہ کہ سیاستی طور پر وہ واپس آ سکتا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے کیا صفائی دیں گے دیکھیں گفکار نے کبھی نہیں کہا ہم لائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے لانے اور لے جانے کے نہیں پارلیمنٹ نے ایک مجارٹی کے ساتھ پاس کیا کہ پنتیسے کو ختم کیا جائے گا اور تین سو ستر کو ختم کیا جائے گا ملک کی پارلیمنٹ نے فیصلہ لے لیا ہم لوگ کورٹ میں چلے گئے کہ یہ گہر قانونی تھا گہر آئینی تھا کورٹ نے فیصلہ کرنا یہ گہر آئینی ہے کہ نہیں ہے کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ اگر گہر آئینی ہے آئینی ہے تو وہ کہے گا گہر آئینی ہے نہیں ہے تو نہیں ہے ہمارا جو سنٹر جو ڈول پیٹ رہا تھا کہ بھئی یہاں جو ہے لوگ خوش ہیں تین سو ستر اور پیٹی سے ٹوٹنے سے ہم نے یہ کہا کہ خوش نہیں ہے اسی لیے ڈی ڈی سی الیکشنوں میں ہم نے حصہ لے لیا اگر خوش ہوتے تو شاید نیشنل کانفرنس کو ووڈ نہیں دیتے اگر خوش ہوتے تو پی ڈی پی کو ووڈ نہیں دیتے اگر خوش ہوتے تو گپکار الائنس کو ووڈ نہیں دیتے تو ان کو کہتے بھئی تم لوگ غلط پول رہے ہو ہم تو خوش ہیں لیکن پھر بھی اس کے بعد سنیے اس کے بعد ثابت ہوا کہ سیونٹی پرسنٹ سیٹیں جو ہے گپکار الائنس نے جیت لی تو اسی سے ثابت ہوا کہ لوگ خوش نہیں ہیں تین سو ستر اور پر یہ تو کہتے ہیں بی جے پی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی یہاں جمہو کشمیر کے اندر لیکن میرا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر اتنی سیٹیں کیسے پھر بھی جے پی لے گئی ہے وہ بھی چیزیں تھوڑا سا دیکھیں آپ عجیب بات کر دیں کتنے ڈسٹکوں میں انہوں نے اپنے یہ بنائے تین ہی ڈسٹکوں نے اٹھوا ریاسی ادھمپور اور جمہو چار ڈسٹکوں میں انہوں نے اپنا یہاں کتنے ڈسٹک ہیں بیس ڈسٹک اس مطلب سولہ ڈسٹکوں میں ڈوڑا پانچ ڈسٹکوں میں پندرہ ڈسٹکوں میں ان کے چیئرمن نہیں بنے تو مینس وان فورت ہی ان کے پاس ہے بی جی پی کا اصد وان فورت جو ہے ان سے الگ ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی یہاں یہ نہیں مانا جاتا ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کونے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ آپ اقتدار میں آنے میں کیا مجھاٹی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے سمجھتے ہو نا تو یہ کہنا کہ بی جی پی کے ڈول پیٹنا کی بی جی پی کو ووٹ دے جائے نہیں دے دیا انہوں نے کہیں کہیں انڈیپینڈنٹ اس کو لاکے اپنے ساتھ شامل کر کے انہوں نے بنایا تو یہ گپکار الائنس کا مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو بتایا کہ آپ ہم ڈی ڈی سی الیکشن ہم جتاوت ہم تین ساتر واپس لائیں گے وہ ایک ٹیسٹ تھا کہ یہ کہنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ باور کرنا ہندوستان کے اندر جتنے کہ حکومت کہتی ہے ڈول پیٹ رہی تین ساتر ٹوڑنے سے اور پنچ ساتر ٹوڑنے سے لوگ خوش ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں اسی لئے نیشن کانفرنس اور گپکار الائنس کو انہوں نے وہ لوگوں نے ووٹ دے دیا میں بات کروں گا اپنی پارٹی کو گپکار الائنس کے ساتھ کیوں نہیں ملایا گیا کیا وجہ رہی وہ تو وہ جانے دیکھیں یہ نہیں ان سے ہم نے کوسچن کیا اس بات پہ انہوں نے کہا نہ تو ہمیں گپکار والوں نے کوئی نوٹس دیا یا نوٹس یا انیویٹیشن بیجا تو نہ ہی ہم نے اپنی طرف سے بھی پہل کی وہ تو جو لیڈر ہیں ہمارے وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا اپنی پارٹی کہہ سکتی ہے کہ ہم کیوں نہیں گئے وہ ان سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ گپکار الائنس جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیوں نہیں بلایا میں پھر سے بات کروں گا ڈیویلپمنٹ کی یہ پنچائیتی الیکشن کروائے گے یہاں پہ کہا گیا پنچائیت کو ایمپاور کریں گے سر کیا کہیں گے اس کے اوپر جس طرح سے ڈی ڈی سی جو ہے ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ جو ہیں تین چار دن سے سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اس میں آپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں ادھر پارٹیز کے بھی ہیں اس کے اوپر کیا کہیں دیکھیں بڑے افسوس سکھیں نہ پڑتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے ملک کے اندر صرف جمہو کشمیر میں پنچائیت الیکشن ہو گئی اور اس کو اتنا گورنمنٹ آف انڈیا نے ہائپ دے دیا اس پنچائیت کو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جیسے ریفرنڈم ہو رہا تھا اس طرح سے پورے ملک کے اندر پنچائیت الیکشن ہوتے ہیں سرپنچس چننے جاتے ہیں پھر ڈی ڈی سی چننے جاتے ہیں بی ڈی سی چننے جاتے ہیں اور بہت عرصے سے چننے جاتے ہیں ریاست میں ہاں پہلی بار ہے کیونکہ شیخ صاحب کے زمانے میں سب سے پہلے پنچائیت الیکشن یہاں جمہو کشمیر میں شیخ صاحب کے زمانے میں ہو گئی اور پنچائیتی راج یہاں قائم ہوا اس کے بعد اب فاروق صاحب کے زمانے میں الیکشن کیے لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے پورے الیکشن ہو نہیں سکے پھر آزاد صاحب نے کچھ کیا پورے نہیں ہو سکے اس بار پورے ریاست میں پنچائیتیں تمام پنچائیتیں بنی اور پنچائیتوں میں بی ڈی سی ڈی ڈی سی جو بننے تھے وہ بن گئے لیکن اس کو ہائپ اتنا دے دیا ہے کہ بھئی ڈی ڈی سی بنائیں نئے ہم نے لوگوں کو چنکے لائے کل آپ نے دیکھا ہو گئے یہاں اس میں بی جی پی والا بھی تھا اس میں پی ڈی پی والا بھی تھا اس میں نیشن کانفرنس کا آدمی بھی تھا اس میں تمام لوگوں نے مل کے گورنمنٹ کی نقطی چینی کی کہ ان کا ہاں پہلے ان کو بتایا ہم ایم او ایس کا سٹیٹس دیں گے پہلے بتایا کیابنٹ منسٹر کا سٹیٹس دیں گے پھر کہا ایم او ایس کا سٹیٹس دیں گے پھر کہا پچاس ہزار دیں گے تن کا پھر کہا ایک لاکھ دیں گے اور لاسٹ میں ان کو سیکریٹری اور جو ہے اپنے ایڈمسٹریٹو سیکریٹی ان کے چیئرمن کو اس کے برابر جو پروٹوکال دیا گیا تو نجدلی وہ چلائیں گے آپ اگر کسی چیز کو بچے کو کہہ رہے ہو میں تمہارے لئے سونی کی انگوٹھی لاؤں گا اور بعد میں آپ وہ ٹین کی انگوٹھی بھی نہیں لاؤں گے تو نجدلی وہ بچے چلائے گا یار تم نے تو وعدہ کیا تھا میں تم کو سونی کی انگوٹھی پہنا ہوں گا تو وعدہ کو اس بات کو کہنے کی کیا ضرورتی جو داب دے نہیں سکتے تھے بلکل تو سر اس میں میں یہاں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا الیکشن اگر ابھی اسیمبلی کے ہوتے ہیں انسی کتنا پریپیر ہے الیکشن کو لے دیکھیں الیکشن جب ہو جائیں گے اس وقت پارٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی فیلال پریپریشن کیسے چل رہی ہے پریپریشن تو کرنے کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں اس وقت ریاست جو ہے بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے ہم الیکشن کا اعلان ہوگا تب پارٹی بیٹھے گی گفکار الائنس بیٹھے گا پھر بات کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے اگر نہیں لڑنا ہے تو کیوں نہیں لڑنا ہے وہ فیصلہ اس وقت ہوگا سر یہاں آپ کو پرسنلی آپ سے میں بات کروں گا جس طرح سے باقی لیڈرز جو ہیں ادھر پارٹی کی بھی یا میں آپ کی پارٹی کی بھی بات کروں گا ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی بیں گے خاص کر بی جے پی کے اندر گئے جب ایسا حال تھا سٹیٹ کا اور بی جے پی کے طرف سے کبھی کوئی جو کبھی ایڈی کے چھاپے پڑ رہے تھے یا کبھی کسی کے تو ڈر کے اپنا دامن بچانے کے لیے بی جے پی میں گئی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا دیکھیں میں نے کہہ سکتا ہوں کس کو ایڈی کے چھاپا پڑا کیوں پڑا کس لیے پڑا پارٹی میں لے جانے کے لیے پڑا نہیں پڑا لیکن ہمیں ہم سے آج تک کسی نے نہیں بولا کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دو یا اس پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کا دعوان پکڑ دو میں یہ ہی کہوں گا ڈر تب ہوتا ہے جب آدمی چوری کرے ڈر تب ہوتا ہے آدمی جب اس کو لگے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جب آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو ڈر کس کا بات گا اور پولٹکس میں ایڈالجی کی جنگ ہوتی ہے ذاتی جنگ نہیں ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہمیں بی جی پی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے ہمیں کانگریس کے ساتھ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے ہماری جنگ جو ہے وہ ایڈالجی کی جنگ ہے وہ اصولوں کی جنگ ہے تو ہم اصولوں کی جنگ پہ ایڈالجی کی جنگ پہ اپنے اپنے اس محاذ پہ کھڑے رہیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک پوچھ سکتے ہیں آخر میں ہمارے چینل کے مادیم سے اپنے ووٹرز کو کیا میسیج دیں گے خاص کر پوری جمعہ کشمیر کی عوام کو کیا میسیج دیں گے آج شہبک مہراج ہے آج کی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے ان کو پانچ نمازیں ان کو عطا کی گئی میں ریاست کے لوگوں سے یہیں کہوں گا کہ صبر کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے امن میں رہیں اور پیس سب سے بڑی چیز ہے جب پیس آئے گی تو سب کچھ آئے گا ڈولپمنٹ بھی آئے گا ہر چیز آئے گا اور دوسرا خالی آج شہب مہراج کی دن جا کے ہم مسجدوں میں نمازیں پڑے اور ناتیں پڑے اس سے جو ہے ہم جو ہیں اتنے ہم حاصل نہیں کر سکیں گے آج کے دن ہم آہد کریں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض کیا ہے جوٹ نہ بولنا کوئی چوری نہ کرنا سود نہیں کھانا کسی کو دوخہ نہیں دینا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے کام آنا اگر ہم ان چیزوں پہ چلیں کم نہ تولنا دوخہ نہ دینا اگر ہم ان چیزوں کو آہد کریں کہ یہ چیزیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں جو ہم کو بتائے گئی ہیں حضور کی طرف سے اگر ہم اس پہ چلیں گے تو سب سے بڑی چیز ہوگی ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ خصوصی بات چیت کرنے کے لیے نظیر گریزی جی جو کہ ان سی پارٹی سے وبستہ ہیں کافی سارے سوالات رہے اور کافی ساری جو چیزیں تھیں ان سے ہم نے ڈسکس کی اور آخر میں انہوں نے ایک آج کے دن کو لے کر ایک میسید دیا سب کے لیے فیلال ایسی ہی اپ ڈیٹ کے لیے آپ جڑے رہیں جے کے پرائیم میڈیا کے ساتھ مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ